اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن تندوری پیزا کی ریسپی اور آج ہم اسے ویڈاوٹ اوون بنائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اوون نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پیزا نہیں بنا سکتے آپ بلکل بنا سکتے ہیں پیزا اوون کے بغیر بھی اور بلکل پرفیکٹ بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن تندوری پیزا بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے مین چیز پیزا ڈو تو یہاں پھر میں نے ایک لارچ پیزا کی ڈو تیار کی ہے پیزا ڈو بنانے کا طریقہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں پیزا ڈو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے میردہ دو کپ ملک پاودر 2 ٹی بل سپون شوگر 1 ٹی سپون ایسٹ 1 ٹی سپون سالٹ 140 سپون اویل یا بٹر 2 ٹی بل سپون پانی حسبے ضرورت نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے کہ اتنا گرم پانی ہو آپ کا کہ جس میں فنگر آپ کی ایزیلی ڈیپ ہو سکے اب ہم ایک بول لے لیں گے جس میں ہم دو کو تیار کریں گے اس میں ایڈ کریں گے میردہ ملک پاودر شوگر ایسٹ سالٹ اور اب ان سب چیزوں کو ہاتھ کے مطل سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں ایک لاج فیزے کے لیے دو بنا رہی ہوں اگر آپ نے دو کم یا زیادہ بنانی ہے تو آپ انہیں انگریڈینٹس کی کوانٹیٹی کو کم یا زیادہ کر کے بنا سکتے ہیں اب ہم اس پر تھرہ تھرہ کر کے پانی آئٹ کریں گے اور دیان رہے کہ آپ نے نیم گرم پانی ہی استعمال کرنا ہے اور آپ کا پانی زیادہ گرم ہوگا تب بھی آپ کی دو خراب ہو جائے گی اور اگر آپ کا پانی دھنٹا ہوگا اور تب بھی آپ کی دو خراب ہو جائے گی اس لئے آپ نے پانی کا بہت زیادہ دیان رکھنا ہے کہ نیم گرم پانی ہی آپ استعمال کریں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہم اسے بھی گونتے گے اور پیزا دو تیار کریں گے تو یہ دیکھیں دھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور دو تیار کریں گے زیادہ سارا پانی آپ نے ایک ساتھ نہیں آئٹ کرنا تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں پانی آئٹ کیا اور اسے گونت لیا تو یہ دیکھیں گے بہت زیادہ سٹیکی ہے بھی تو یہ دیکھیں گے کتنا زیادہ سٹیکی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہے اتنا ہی سٹیکی اور سوفٹ آپ کا بھی ہونا چاہیے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے آئل آئل آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سا گونتے کے کہ جو آئل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظر نہ آئے گی اس میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں میں اسے آپ کے سامنے گونتی ہوں اور آپ بھی دیکھیں کہ کیسے گونتی ہوں ہم اسے بہت اچھے طریقے سے مس لیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری دو بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اور بہت اچھے سے تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اب آئل نظر نہیں آ رہا آئل بہت اچھے سے دو ہمیں مکس ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی سٹیکی ہے لیکن بہت زیادہ سٹیکی نہیں ہے اس لئے ہم اسے مسلسل دس منٹ تک اور گون دیں گے دیکھیں ہم اسے اس طرح اچھے سے مس لیں گے تو میں اسے دس منٹ تک اور گونتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اسے دس منٹ تک اچھے سے گون دیا اور یہ ہاتھوں سے چپکنا بند ہو گئی ہے اور اس طرح سے ہم جو بول پہ لگی ہوگی وہ بھی اتوار لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم ایک بول لیں گے اسے اچھے سے گریس کر لیں گے سائٹس کو بھی اچھے سے گریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اسے اچھے سے گریس کر لیا اب جو ہم نے دو تیار کیا وہ ہم اس میں رکھ دیں گے اور اسے سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اسے اوپر سے بھی اس طرح سے اچھے سے گریس کر لیں گے اور اب اسے کور کر کے تین سے چار گھنٹوں کے لئے کسی ہیٹ وال جگہ پہ رکھ دیں گے گرمیوں میں یہ بہت جلدی رائز ہو جاتی ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے درمیان میں یہ رائز ہو جاتی ہے گرمیوں میں لیکن سڑیوں میں یہ کچھ ٹائم لیتی ہے تو اب ہم ہی سے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ملتے ہیں تین سے چاہتے ہیں مزرلہ چیز گریٹ کی ہوئی ہاف کپ چیڈر چیز گریٹ کی ہوئی ہاف کپ چکن ہاف چکن کا بریس میں نے لیا اور اسے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا پیزا سوس اور پیزا سوس بنانے کا طریقہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں پیزا سوس بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ٹوماتر تین ادھر اویل ٹو ٹی بل سپون گارلک چوب کیا ہوا ٹی سپون تھائم ٹی سپون اوریگانو ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون ٹومیٹو کیچپ ٹو ٹی بل سپون چلی فلیکس ٹی بل سپون اگر آپ نے پیزا سوس کم یا زیادہ بنانی ہے تو آپ اسی حساب سے انگریڈینٹس کو کم یا زیادہ کر کے بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹوماتر لیں گے اور ان کو پیل آف کر لیں گے یعنی کہ ان کا چھلکہ اتار لیں گے تو چلیں پھر میں ان کو پیل آف کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ٹوماتر لیں گے اس طرح سے اسے اوپر سے کٹ کر لیں گے تو اب میں اسے پی لگے پیل آف کر لوں گی اگر آپ نائف سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی ری ویسے کر لیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیل آف ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی دو تمارٹروں کو بھی پیل آف کر لیں گے اور یہ دیکھیں لازٹ تمارٹر بھی مارا پیل آف ہو گیا ہے اب ہم اس پیل treatments کو اٹھا دیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم تمارٹر لیں گے اور اسے درمیان سے اس طرح سے slipping کر لیں گے تو میں ان سب ٹوماتروں کو اسی طرح سے درمیان سے کٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ساہی ٹوماتر میں درمیان سے کٹ کر لیا ہے اب میں ایک ٹوماتر کا پیس لوں گی اور یہاں پر میں لیا ایک سپون اور یہ دیکھیں اس سے میں اس طرح سے سارے بیچ نکال دوں گی کیونکہ ہم نے پیزا سوس میں جو ٹوماتروں کے بیچ ہیں وہ یوز نہیں کرنے تو میں سائے ٹوماٹروں کے بیچ اسی طرح سے نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سائے ٹوماٹروں کے بیچ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم انہیں ڈسکارٹ کر دیں گے انہیں ہم یوز نہیں کریں گے اور ان ٹوماٹروں کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے تو میں ان کا پیسٹ بناتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ چوپر لے لیں گے بلینڈر لے لیں جس میں بھی آپ کو ٹوماٹروں کا پیسٹ工作 کرنا ہے تو میں یہاں پر ٹوماٹروں کا پیسٹ trabal کرنے کے لیے چوپر کا استعمال کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم ٹوماٹروں کے کیوبز成 trat کر لیں گے اس طרح سے تو یہ دیکھیں سب ٹوماتروں کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا میں اس سے بند کروں گے اور اس کا پیسٹ تیار کر لوں گے تو یہ دیکھیں ٹوماٹرو کا پیسٹ تیار کر لیا اب میں اسے نکال لوں گی یہ دیکھیں ٹوماٹرو کا پیسٹ میں نے نکال لیا اب ہم پیزا سوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ لے لیں گوئی سا بھی بٹن جس میں ہم پیزا سوس تیار کریں گے فلیم وون کریں گے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اس میں اٹھ کریں گے آئل لیسن اور لیسن کا آپ نے پیسٹ نہیں لینا اس کو آپ نے چوب کر کے یوز کرنا ہے اور اسے ہلکا سا فلائے کر لیں گے جیسے اس میں سے لیسن کی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ٹوماٹرو کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا اسے اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے سالٹ اور گینو اور تھائم اسے اچھا سے مکس کریں گے اور اس میں اٹھ کریں گے چیلی فریکس اور اسے مکس کریں گے لازٹ پر اس میں اٹھ کریں گے ٹومیٹو کیچپ کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اور اسے تب تک کک کریں گے جب تک یہ تھکنی ہو جاتی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائنی ہو جاتا تو یہ دیکھیں اسے میں نے دس سے بندر منٹ کک کیا اور اس کی تھکنے ساپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی ہی تھکنے ساپ کی بھی پیزا سوس کی ہونی چاہیے تو تیار ہے ہماری پیزا سوس چکن تندوری مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کو کک کر لیں گے ایک پلیٹ لیں گے اس میں اٹھ کریں گے چکن اور یہ دیکھیں اتنے سائز کے کیوبز میں میں نے اسے کٹ کیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے چکن تندوری مسالہ وینیگر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا چکن اچھے سے کک ہو جیگا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لاسٹ پر اس میں اٹھ کریں گے اوئل اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو مسالہ کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر تک چل جائے اب ہم ایک پین لیں گے فلیم آن کریں گے اور اس میں اٹھ کر دیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تب تک کک کریں گے جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ کلر میں چینج نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں چکن کا کلر وائٹ کلر میں چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم اسے کور کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کک کریں گے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے اور جو چکن نے پانچ ہو رہا تھا وہ بھی درائے ہو گیا تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں چاہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری ڈو بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے بلکل تھوڑی سی ڈو تھی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ رائز ہوئی ہے تو اب میں ایسے کروں گی پنچ ضروری نہیں ہے اسی کر رہی ہوں تو اب ہم اسے نکال لیں گے جو بہت پر لگی ہوگی اسے بھی اس طرح سے اتار لیں گے تو اب ہم شلس پہ ڈس کریں گے میردہ میردہ ڈس کرنے کے بعد ہم اس پر ڈو کو نکال لیں گے اور اس طرح سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اسے اوپر سے پریس کریں گے اور سمپلی اب ہم بھیلن کی مدد سے اس کی روٹی بھیل لیں گے جتنا بڑا آپ کا پہن ہے اتنی بڑی روٹی آپ بھیل لیں تو یہ دیکھیں جتنا ہمارا پیزا پین کا سائز ہے اس حساب صاحب نے اسے بھیل لیا اب ہم پیزا پین لیں گے اسے اویل سے اچھے سے گریس کر لیں گے سائٹس کو بھی گریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم بھیلن لیں گے اور اس پر پیزا ڈو کو اس طرح سے رول کریں گے اور اسے اس طرح سے اٹھا کر پیزا پین پر ڈال دیں گے اور اسے اس طرح سے سائیڈوں سے سیٹ کر لیں گے دیکھیں پیزا ڈو کو پین میں رکھنے کے بعد ہم ایک فوق لیں گے اور اس طرح سے اس پر فوق کے نشان لگا دیں گے اس طرح سے اب ہم اس پر پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس لگانے کے بعد ہم اس پر گریٹ کی ہوئی چیڈر چیز ایڈ کریں گے چیڈر چیز لگانے کے بعد ہم اس پر ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے تیار کیا تھا تو یہ دیکھیں چکن ہم نے لگا لیا…… اب ہم اس پر لگائیں گے موزبیڈیلا چیز گریٹ کی ہوئی موزبیڈیلا چیز لگانے کے بعد اب ہم اس پر لگائیں گے آلیوز اور لاسٹ پر ہم اس پر سپرینکل کر دیں گے اوری گانو تو یہ دیکھیں اوری گانو بھی ہم نے سپرینکل کر لیا اب ہم اسے بیک کر لیں گے تو پیزا بیک کرنے کے لئے ایک پتیلہ لیں گے اس میں نمک بھی جھا کے سٹینڈ رکھ لیں گے اور اسے دس منٹ کے لئے ہائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیزا پین رکھیں گے اور اسے کور کر کے بیس سے پچیس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر بیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور پیزا ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا پیزا میں اسے کٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو پیزا کٹر سے میں اسے کٹ کرلوں گی تو یہ دیکھیں نشان ہم نے لگا لیا میں اس کا پیز نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا پرفیکٹ بیک ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا اوپر سے کلر اور یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی بیس بھی کتنی پرفیکٹ بیک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر اس پر آیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھی اوون نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پرشان لنے کی ضرورت نہیں آپ بھی گھر میں ویڈاوٹ اوون پیزا بنائیں اور اسے انجوائے کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈاوٹ اوون چکن تندوری پیزا کی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ